مرکز کے اوپر اقتدار کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے لوگ یہ بولتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے ایک ہاتھ میں کمپیڈر ہونا چاہیے ایسا نعرہ دیتے ہیں سب کا ساتھ سب کو وکانس کا نعرہ دیتے ہیں لیکن اس ملکوں کے اندر جو رسس کا نظریہ رہا جو فرقہ پرس کا نظریہ رہا جو پارلمینٹ کے چناؤں کے اندر بی جی پی نے پھر ایک مردبہ ہمارے سامنے اس ملکوں کے مسلمانوں کو ایسے حالات میں لہا کر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ مسلم شریعت کے اوپر ہماری شریعت کے اوپر یوں اداقلت کرنے کا کام یہ فرقہ پرس سرکار کر رہی ہے آج ہم کو یہ بات بھولنا نہیں چاہیے میں تو ایسا مانتا ہوں ریجر ویسن سے زیادہ اہم چیز آج ہمارے شریعت کے اندر جو انٹر فیر کیا جا رہا ہے یہ ہم کو سب سے پہلے اس کے خلاف آواز اٹھانا پڑے گا مسلم پرس ناللہ کے اوپر ہمنا کرنے کی کوشش ساجی چل رہی ہے ایک طرف وکاس کی بات ایک طرف قرآن اور کمپیوڈر کی بات کی جاتی ہے یہ فرقہ پرس سرکار کا جب منفیسٹو ڈکلیر ہوا تھا تو اس مینفیسٹو کے اندر اس ملکوں کے اندر ایک سا سیویل کوڈ لانے کی بات کی گئی وعدہ کی اگریز ہندوستان کی عوام سے اس کے بعد دھیرے دھیرے ماول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے بی جی بی کو یہ بات سمجھتی ہے فرقہ پرسطوں کو یہ بات سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے پارلیمنٹ کے اندر ایک سا سیویل کوڈ کا بیل پیش کیا اور کانون بنانے کی اگر انہوں نے شروعات کی اور بیل پیش کرتا اگر وہاں پر بیس کی تو وہ پارلیمنٹ کے اندر تو ضرور کامیاب ہوگے لیکن ان کو یہ بات سمجھتی ہے کہ دو پارلیمنٹ چلتی ہے لوگ سوا ایک راج سوا چلتی ہے جب تک دونوں ہاؤس کا بھیل منظور نہیں ہوتا وہ کانون میں تبدیل نہیں ہوتا یہ جمہوری ملک ہے بی جی پی کو چاہیے تھا فرقہ پرس تنظیموں کو چاہیے تھا کہ وہ جمہوری ڈھنگ سے میدان کے اوپر آتی میدان میں آتی پارلیمنٹ کے اندر بیس کراتی راج سوا کے اندر بیس کراتی لیکن ان کو یہ بات سمجھتی تھی کہ جی ایش ٹی کا بھیل منظور کرنے کے لیے ان کو لہوے کے چڑے چبوانا پڑے سیکولر پاڑیوں نے چبا دیئے دو سال تک بھیل پاس نہیں کر پڑے ان کو سمجھتا ہے کہ دو ہزار اونیس تک راج سوا کے اندر سیکولر پاڑیوں کی طاقت ہوگی وہاں طاقت ہے وہاں بلک کوئی صورت میں پاس نہیں ہوگا اور ملکوں کی سیکولر پاڑیوں نے یہ بات کا اعلان کر دیا کہ مسلم پرسناللہ کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ کھلے رہنے کا اعلان کر دیا لیکن کچھ نالائک قسموں کی عورتیں کچھ جو بی جی پی ان کو استعمال کر کر سپریم کوٹ کے اندر لے گئی اور سپریم کوٹ کے اندر اس طریقے کا افیڈون دیا جاتا حلف و نامہ دیا جاتا کہ اس ملکوں کے اندر ایک سویل کوٹ لاغو کر دیا جائے اوبجیکشن سیدیشن مانگے جاتے اگر آپ کو اوبجیکشن مانگوانا تھا مشورے مانگنا تھا تو آپ صرف مسلمانوں کے لئے وہ استیار نکالتے لوگ کمیشن کا اور مسلمانوں سے ہی اتراز مانگاتے لیکن تم نے یہ ساجی سرچی کہ پورے ملکوں سے آپ نے مانگائے انہیں ایک سو پچیس کروڑ مسلمانوں میں جہاں پر پندرہ سویل اگر ہم اس ملکوں کے اندر ہے تو آپ بتائیے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پندرہ پرسنٹ زیادہ ہے کہ پنچسی پرسنٹ زیادہ ہے ان کے اتراز مانگانے کا مطلب کیا اگر مانگانا تھا آپ کو اتراز آپ کو مشورے مانگوانا تھا تو استیار کے اندر یہ بات لکھی جانی چاہیے تھی کہ صرف مسلمان اس کے اندر مشورے دی لیکن ایسا نہیں کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے ذریعے اس طریقے کا معاول بنا کر اس طریقے کا دباؤت اندر استعمال کر اس ملک کے اندر ایک سویل کورٹ کی بات کی جا رہے گی آپ نے ہمارا کھانا چھنا ہم نے برداشت کیا آپ نے ہمارے مسلمانوں کو بے کونہ جہل کے اندر دالا ہم نے برداشت کیا آپ نے فسادات کے نام پر مسلمانوں کو گولی ہماری ہم نے برداشت کیا آپ نے فسادات کے نام پر مسلمانوں کو لوٹ لیا ہم نے برداشت کیا آپ نے مسلمانوں کی پروپڈی لوٹ لیا ہم نے وہ بھی برداشت کیا آپ ہمارا روجہار چھن رہے ہو ہم وہ بھی برداشت کیا آپ ہمارا ریجرویشن چھنے ہم وہ بھی برداشت کرے گے لیکن ہم اس ملک بلکہ دنیا کا مسلمان ہماری شریعت کے اندر بائل بہا کر بھی انٹر کر برداشت نہیں کرے گا اگر ہماری گردن اڑا بھی دائے تو ہم نہیں برداشت کرے گے یہ پھر کا پرس سرکار یہ بات سمجھ لی ہماری اجمائش نہ لی جائے ہم سب برداشت کیا رہے ہیں لیکن اس طریقے کا ہماری شریعت کے اندر اگر کوئی انٹرفیر کرے گا شریعت کے اندر مداقلات کرے گا تو یہ قطعی برداشت نہیں دیا جائے گا مسلم پرسل اللہ ووٹ جمعیت العلماء ہند الگ الگ مسلک کے علماء جو اعلان کر رہے ہیں مسلمانوں سے میں آج میں اعلان کرتا ہوں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ آپ لوگ جو دستگیتی مہین چل رہی ہے اس کے اندر بڑھ چل کر حصہ لے کر تاکہ سرکار کے اوپر ہم کو دوا بنانے کیا ضرورت ہے اس کے اندر میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ سنیچر زیادہ سے زیادہ کریں